اس سے دیش کا کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے یواؤں کو ان میں ایک شکتی بھرنے کے لیے وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے میں ابھی ابھی راہول گاندی جی نے ہمارے مارٹیرز کو شہدان جلی ارپیت کر کے یہاں آئے ہیں میں مجھے تھوڑی فلائٹ کی دکت ہونے کے وجہ سے میں تھوڑی دیر سے آیا آپ کو بھی تکلیب ہوا اسی لئے میں آپ سب کا چھما چاہتا ہوں بھائیو پنڈی جوارلال نیرو فرسٹ وزیٹیڈ منی پور ہی ڈسکرائیوڈ منی پور از دہ جویل آف انڈیا یہ ایک الانکار ہے اور منی پور کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہی بات انڈرا گاندی جی نے کہا وہی بات راجو گاندی جی نے کہا اور ان سارے سٹیٹ کو آج جو آٹ سٹیٹ ہے ان سب کو اگر کسی نے راج بنایا ہے اور کسی کو تو وہ پنڈی جوارلال نیرو جی انڈرا گاندی جی اور راجو گاندی جی نے اس کے سٹیٹ کے روپ میں دیا اور آج آپ سبی لوگ ہر کے اس میں ہے تو اسی لئے یہ منوپور کی ایسی بھومی ہے جو دیش کے آزادی کے لیے لڑی حالانکہ یہ پرنسلی سٹیٹ یہ نائنٹین فورٹی نائن میں اس کو آزادی ملی کیونکہ یہاں کے راجہ کو دو سال تک لڑتے رہے پھر بعد میں یہ بھارت میں ویلین ہوا اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لڑاکو ہیں بہت دور ہیں اور دیش کے ایکتہ میں ہمیشہ اپنا ہاتھ جڑاتے آئے ہیں اس لئے آپ سب کو میں دھنیواد دیتا ہوں اب راول جی کی پروگرام ایسی ہے کہ پہلے تو کنیا کماری سے کشمیر تک تھا ہزاروں کلومیٹر وہ پیدل چلے گریبوں سے ملے مائلاؤں سے ملے بچوں سے ملے جو جنرلیسٹ سانوں سے ملے چھوٹے موٹے پیپاریوں سے ملے سب سے ملے اور چلتے چلتے مہنچے آج پھر امپال سے وہ ممبئی تک اپنی یاترہ سیکنڈ یاترہ کر رہے ہیں اسی لئے تبہ سبھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مد دکھانا چاہیے اور مڈی مڈو کے لوگ تو بہت دور روک ہیں وہ ان کے ساتھ پورا دیں گے یہ میری ایج آشہ ہے دوسری بات دیکھو ہم کن کے لئے لڑ رہے ہیں راہول جی کن کے لئے لڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی کس لئے لڑ رہی ہے اسی لئے یہ تو ہمارا سفر لمبا ہے میں ایک ہی اپنی بات رکھوں گا اتنا پورا جو انہوں نے بڑا اٹھایا ہے ایک یہاں پر چھوٹی سی شاہری بولوں گا جو چند لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اور باقی کے لوگ بھی اس کا ٹرانسلیشن کر کے سمجھ جائیں گے جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا تو یہ اونچی اڑان کا جو حوصلہ انہوں نے بنایا ہے اور یہ ان کا ٹرگیٹ ہے تو وہ کبھی دیکھتے نہیں یہ کتنا دور ہے کتنی تکلیف ہے یہ بھاریس ہو سکتی ہے دھوپ ہو سکتی ہے کچھ ہوتا لیکن میں اپنے ٹرگ کو اچیو کروں گا یہ ہی ان کا جید ہے اور وہ آپ کے لئے ہمارے لئے دیش کے لئے تو اسی لئے ہم سبھی ان کو دھنیواد دینا چاہئے اور ہمارے سمیدان کے جو پریامبل ہے سمیدان کے لئے اس نے رکشہ کے لئے وہ لڑ رہے ہے جسٹیس لیپرٹی ایکویلیٹی اینڈ فریکٹرنیٹی ان چاروں چیزوں کے لئے وہ اپنا پورا سمید اور پورا جو اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ انہوں نے حاصل کر رہے ہیں اور دوسری ایک چیز کی یہاں سے جو جا رہے ہیں کم سے کم اس میں چھے ہزار پورا وہ چلیں گے وہ بس یاترہ سے پیدل سے لوکوں کو یہ ملتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی یاترہ ہندوستان میں پہلا بھی نہیں ہوا آگے بھی نہیں ہوگا وہ آج ہو رہا ہے ان کے نطرد میں دوسری چیز یہ جو ہے منی پور کو موڈی جی آتے ہیں وہ پوچھنے کے لئے لیکن جب موڈی جی یہاں کہ لوک مسیبت میں ہیں تو اس وقت ادھر موڈی وہ سمندر کے اوپر شہر کرتے پھرتے ہیں اور بیٹے جگہ جب کرتے بیٹتے ہیں رام 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 مکمے رام بگل میں چھوری یہ مت کرو جنتہ کے ساتھ یہی ہم چاہتے ہیں سبھی کو بھگوان کی یاد آتی بھگوان کے بارے میں سبھی لوگ آستہ رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ووٹوں کے لئے مت کرو ووٹ مانگنے کے لئے ووٹ پانے کے لئے یہ سب ڈھونگ باجی نہیں کرنا چاہئے لڑو خوب لڑو اسلوں کے لئے لڑو ہم بھی لڑتے ہمارے اصولوں کے لئے ہمارے پورکہوں نے جورلال نیرو جی نے مات با خاندی جی نے جو اصول ہم کو دیئے ہیں اس کے لئے ہم لڑتے ہیں سکولیارزم کے لئے لڑتے ہیں لیبرٹی کے لئے لڑتے ہیں ایکویلیٹی کے لئے لڑتے ہیں سوشل جسٹک کے لئے لڑتے ہیں سمیدان بچانے کے لئے لڑتے ہم لڑ رہے ہیں تم بھی ایسا تمہارا کرو سب چھوڑ کے یہ لوگ آج اپنا درم کی ملاوٹ کر کے لوگوں کو بڑک کر ہیں اگر شاہ لوگوں کے ساتھ ہے گریبوں کے ساتھ تھے ہم جب پارلمنٹ میں ونٹر سیشن میں سنسد میں لوگ سبا اور راست سبا میں چند سوال اٹھائے لیکن گاورنمنٹ اس کو اتر نہیں دی 147 لوگوں کو 146 ام پیز کو انہوں نے سسپنڈ کیا یہ undemocratic ہے اس کے لئے ہم لڑے لیکن انہوں نے سنا نہیں کیونکہ سب کو بھار ڈال کے وہ پارلمنٹ چلانا چاہتے ہیں سب کو بھار رکھ 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 اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کانون پاس کر لینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں دلانے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں